بٹی صاحب ایم پی اے اور اتنے آج دے اس سارے تیوار دے میں زبان اقبال بٹی صاحب میاں علاج بٹی صاحب کے پورے دلے کی فرنڈ دے جتنے ہی حصہ کی موجود میں سب تو پہلے میں انہاں گا شکر ادا کرانگا انہاں نے بڑھایا جاندہ سے پھر جتنا ہندو چلے گئے سکھ چلے گئے اسی اس تیوار نو صرف اس پس کے چھڑ دیتا کہ پتہ نہیں شاید یہ کوئی ہندوان دا تیوار سی ایسی کرنی سی اس ساڑھے پنجابیاں دا تیوار سی اور بجاب تی اور سرزمین اور دکتی ہے کہ جتے خوشی دا اظہار محبت بھائی چارے نال ہمیشہ لیتا چلے آ رہے ہیں اور ان دیواز سے پسی کئی بہنے ڈھونڈ لینے ہیں مزارہوں تے میلے اوان یا ہور کسی بجا تو میلے تیوار اوان کسی تے بہنہ ڈھونڈ لینے ہیں پنجابی سان کو موقع ملے بیٹی شاہ کھاندہ جلیبیاں کھاندہ کانگری کھاندہ مروڑے کھاندہ پھر جدو تھا کہ اس لوڑی دا تعلق ہے یہ بھی صلیہ پرانا تیوار ہے اور تاریخ پجابی سکافتی والے نہ دیکھی جائے تھے ایک ان دی ہے کہ اس تیوار دا جڑا انتصاد ہے یا اس تیوار دے نہ جڑے ہے جڑا واقعہ ہے او دلے بٹی نہ دے کتنے فقر دی گالے کتنا بڑا تیوار جڑا پورے بڑے شغیر اچھی نہیں آج بلکہ تسی اگر یوٹیوب کھولو گے پروگرام دیکھو گے تانو امریکہ دے سکھ منا دے ہوں گے تانو انڈیا دے سکھ لوڑی آج دو جنو مبارکہ دین دے نظر آنگے اے ہونی میرے نال امریکہ تو درم سنگھ رہا صاحب لائی وہ سارا پروگرام دیکھ رہے سنساڑا ایچھالا تھوڑی دیر بعد دعا بھی بفضل کرنگے دو منزی پوری دنیا بے چھے تیوار جڑا لوڑی دے نام تو جڑا منصوب ہے او دلے بٹی دے لال منصوب کتا جا رہے ہیں دلہ بٹی او جرلی بہادر تے ندر کردار ہے کہ جڑا مغل بادشاہ اکبر دے زمانے پر چھویا انہیں اس علاقے دے جڑے غریب کاش ترسن انہ دے حقوق واسے آواز بلند کی تھی اور ان دے باپ نے بھی جان دا قربانی دیتی ان دے دادے نے بھی دیتی اور بلاخر انہوں نے گرفتار کر کے لاہور دے ملانہ خاص جراج کا لندہ بیزار کرواند ہے انہوں نے بچے پھانچی دیتی گی او صرف جرلی بہادر کردار ہی نہیں سی بلکہ اپنے زمانے دا ایک غیرت مند نوجوان بھی سی اور او سے غیرت مندی دی بجاتوں ہی اسی دیکھئے تھے انہیں ایک ہندو لڑکے سندر مندریہ دی عزت بچائی اور اس سے بجاتوں اتوار بھی وجود دے چایا ساڑنے بلکل ہبے پاسے جڑا پینڈ کوٹ نکہ اوٹھو دا ایک ہندو چھوٹا جا دکاندار سی مول چندوں دا ناسی تے ان دی ایک بڑی اوبصورت نوجوان دی سی سندر مندریہ اوٹھو دا ایک مسلمان زمیدار بھی سی لیکن حوض پرستائی اور عیاش تھی بدکماش تھی انہیں جو دوں بیکھیا کہ مول چند تھی بھی جڑی یہ بڑی جوان ہے اور خوبصورت ہے انہیں اتے انہیں میلی اکھ رکھنا جنو کر دیتی انہیں دل سی کہ اے میرے حرم چاہ جاوے میرے نکاہ چاہ جاوے چنانچہ اس نے مول چندوں ایک باری بلایا کہ انہوں اپنی خواہش دا اظہار کیتا اور کہنے لگا کہ تو ان دی شادی میرے نال کر دے تو انہیں بڑے انہوں اکرام نال میں نماز آنگا مول چند بڑا پریشان ہویا کہ میں انکار کرنا تو ماریا جا مانگا تو دے دے مانگا میرا دھرم میرا مذہب کی تھی جائے گا چنانچہ انہیں انکار بھی نہ کیتا انہیں انہیں ترخواہ ضرور کی تھی کہ مائی باپ کسی بڑے ہو اس پرنڈے انچارج نگران سارا کچھ ہو لیکن یہ کہ یہ میرے دھرم میں خلاف دال لے کہ میں نے اپنے قبیلیاں نال کو سلام اشرا کارلین دے ان کیسے سنا دیتی بھی شادی تھے اس نے ہونی نہیں ہوں جنال کہ تیری بچت بھی کوئی نہیں تھے ایک کوئی حال دے تو پرنڈی پڑھیاں چلا جا کہ دلہ بٹی گیڑا جڑڑی اور بہادر ان کے ایک اور جا کے اپنی پڑھیاں بیان کر سنانچہ وہ رات و رات و تو چوری چھپ کے پنی پڑھیاں آ گیا اپنی دیروں میں اس نال لہندہ کہ دلہ بٹی ہے کہ ساری ہی اس لے پڑھیاں کی تھی کہ میرے دال اے مسئیبت آ پہی دلہ بٹی نے کہا تو بالکل پریشان نہیں ہونا سندر مدریت تیری نہیں میری دیئے کہ تو انچ کر کے آج تو ایک مہینہ بعد دیوں تاریخ دے دے ان کو تو ایک مہینے بعد آکے اپنا برات لے آتے میں سیرے نال کیوں دیا اس سے دوران بلے نے ایک امہ کی تا کہ سانگ لے گیا اس سے اندہ ایک ہندو دوست سی ان پتہ سی کہ اندہ ایک نوجوان بیٹا بھی ہے سنانچہ وہ خود گیا اس سے کہ اس اپنے دوستوں ترخواست کی تھی کہ پجاب دی ایک روایت دے خلاف ہے کہ کوئی مرد گڑا اپنی بیٹی درشتہ مندر ماں سے خود پیسے لڑکے دکھا رہا لے کو جاوے پر آج میں اپنے دھیدہ ساکھ منگنوا سے تیرے مندر آ پایا اس کیا ایک امہ ہو سکتا ہے بہتو مسلمان کے میں دو بیلے سے ضرورا اس کے ساری جالدہ سی کہ سندر مندر یہ وہ نکہ دیرین آ لی یہ بڑی اچھی اور ایک خاتون ہے یہ تیرے مندر آ لیا کروانا ہے اور میں ہم اپنی دی بنا چکا چنانچہ وہ تیہ ہو گیا اور انہوں بھی پورے ایک مہینے بعد مسلمان دمیدار نکوڑ نکیہ لے دا ٹائنگ ہتا گیا سی چنانچہ دونوں براتاں اکو وقت اپنیاں بچی ایک اندھنا لکا کرن دے خواہش مندو جو خود دلہ بٹی ہوتے موجود سی اسی ویکنیا کے دلہ بٹی دے ساتھیاں نے دلہ بٹی دے ہوتے اور سانگلے دی برات اپنن تو پہلے ہی انہوں قابو بچ کر لیا جو دلہ بٹی اور سانگلے تو برات گئی پھر اندھے انہوں نے خوب اندھے لتروڑ کیتی چتروڑ کیتی اور ان کیا تو اے اپنے موں پہلے کھٹ کے اے سندر مدریاں میری دیئے چنانچہ اسے وقت پھر دلہ بٹی نے جیڑا مندپ پسی کہنے ہا کہ ہندو جیڑے او جگہ بنا دیں جیڑے ارد گردو ساتھ پھیرے لیندن جو بکا انہوں نے شادی ہو جا دیئے خود باپ بن کے انہیں سالو پاکے اس بیٹی سندر مدریاں بنا کے اپنے اچھانا ٹھوڑیاں اس سرلیہ دے دن سن اس سرلیہ دے دن سن سنانچہ اسے وقت پھر اوستو دے لوکہ نے پھر بڑا جشن بنایا کہ دلے نے ساٹھی جیڑی عزب جریو بچائیے خوروں نے اپنی دیئے بنا کے ٹھوڑے ہیں اس دن تو لے کے پھر اوکیت بڑا مشہور ہو گیا کہ سندر مدریاں تیرا کون بچارا دلے بٹی والا دلے دیوی آئی گوزے شکر پائی اس طرح دا پورا ایک لمبا گئی دے اس سنانچہ اسے نگایا بھی ہویا اس سمانے میں اس سمانے میں جدو یہ واقعہ سندے سن باقاعدہ اندے والے نال تہوار وجودے چاہ جاندے سن اندے والے نال گیت وجودے چاہ جاندے سن جنانچہ اس سندر مدریاں گیت بھی وجودے چاہ گیا اور باقاعدہ پھر اندی یاد ہے ہر پوز دی راتہ میں بٹھائی تقسیم پکتی جاندی سی اور سارے بچے بچیاں اکھٹھے ہو کے ایک چوک کے اگ پالدیاں سرطی دا سیکھ ندور کنباز سے اندہ اللاؤ تو سیکھ بھی لندیاں اور اپسے بھائی چارے بھائی دا ازاری کردیاں اس طرح سی دیکھنے ہیں کہ اج یہ سانو فقر کرنا چاہید ہے کہ یہ لوڑی دا تیوار ہے یہ ساڑے اس علاقے دا یہ ایک ثقافتی اور جبت اور بہادری دا بہت بڑا قدار ہے جنہوں کے پورے انڈیا ویچ بھی بڑا منع جاند ہے اور جتے جتے سکھ بوجود ہیں انہوں اپنا ہیرو سمجھ دیں یہ یقینی طور پہ ساڑا بھی ہیرو ہے نہ صرف یہ سلاکے دا پنجاب دا بلکہ انڈیا پنجاب دا بھی ہیرو ہے جبت اور بہادری دے والے نال انہوں دا ایک قدار ہے تو اس سوالے نال یہ جوار کے سامنے دیتے بڑا فقر ہے اور بڑے دینا دکھا ہی سی کہ بڑے عرصے دی کہ اسی لوڑی نے کسی نہ کسی موقع تے ضرور منائیے پچھلے سال انیورسٹری فیصلبادے سے ہوئے اندیس میں لائن شرکت کیتی اندیس میں گستگلو سی انڈیا تک بھی کچھ لوگ شامل سا لیکن جتوں دا ایک تیوار ہونا چاہید ہے اس سے ایک تیوار نہیں سی منایا جا رہی ہے جیسے چند دل پہلے بیٹھے ہوئے پھر میں نے میاں صاحب آنڈال گستگو کی تھی کہ میاں اکبال صاحب نالوی لیار صاحب نالوی کہ پہتر ہے کہ ایسے جگہ جب ہو گئے کیونکہ اندیس پہلی پہلی میں سمجھنا تک جیئے وہ اچھے ہونی چاہیدی سی کہ دلے کی پنزی نسبتی ہے پچھے دلے پٹی دی آنڈال گھوڑا بھی ہے پھر یہ بھی اچھا ہو گیا کہ انہوں نے میں خود ہی خواہش دائدار کی تاکہ ایم پی اے صاحب نالوی گروپ لاؤ کیونکہ انہوں نے دویسر لکھے اسے کبیلن آلے اور وہ جتیناں اور میں آبید رکھنا کہ اگلی لوڑی انہوں نے بیض بانی کیمشہ ہو گئے بہت شکریہ